بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم ہیکنگ کے بارے میں پڑھیں گے انٹرڈکشن ٹو ہیکنگ کسی بھی کمپیوٹر ریسورس یا ڈیٹا کے انیترائز ایکسس کو کمپیوٹر ہیکنگ کہتے ہیں مطلب یہ کہ آنر کے اجازت کے بغیر کمپیوٹر ریسورس تک پہنچنا یا استعمال کرنا ہیکنگ کہلاتا ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی سسٹم کے اگزیسٹنگ ٹیچرز یا فنکشنیٹی کو موڈیفائی کرنا ہیکنگ درست مقصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور غلط مقصد کے لیے بھی جو بندہ ہیکنگ کرتا ہے اسے ہم ہیکر کہتے ہیں وہ کمپیوٹر سیکیورٹی کو بائی پاس کرتا ہے اسے ہارڈوئر اور ساپٹر کا علم ہوتا ہے مطلب انٹیلیجن بندہ ہوتا ہے ہیکنگ پوزٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگٹیو بھی آگے سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے اور یہ کہ کریمینل ہیکرز کمپیوٹر پروگرامز کے ذریعے ڈیٹا کو ہیک کرتے ہیں ٹائپس آب ہیکنگ ابھی ہم مختلف قسم کے ہیکنگ کو دیکھیں گے لائک، ویب سائٹ ہیکنگ، نیٹ ہیکنگ، پاسورڈ ہیکنگ، ساپٹر ہیکنگ، ایتیکل ہیکنگ، ایمیل ہیکنگ، اینڈ کمپیوٹر ہیکنگ ویب سائٹ ہیکنگ کسی بھی ویب سائٹ کا کنٹرول حاصل کرنے کو ویب سائٹ ہیکنگ کہتے ہیں ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلا سائٹ ہیک ہو گئی، اکسٹر 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 ویب سائٹ ایچٹی پیس پروٹوکول پر چلتی ہے جیسے کہ بینکز یا سرچن ایمیل ایکاؤنٹ کے نیٹ ہیکنگ نیٹ ہیکنگ میں ہیکر اس ڈومین کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے جیسا کہ آئی پی ایڈریس، مینک ایڈریس اور پورٹ وغیرہ پھر ہیکر انی پورٹ اور ایڈریس کا استعمال کر کے سسٹم کو ہیک کرتا ہے پاسفرڈ ہیکنگ پاسفرڈ ہیکنگ میں کسی یوزر کا پاسفرڈ ہیک کیا جاتا ہے اس کے لئے ہیکر مختلف طریقے اور الگوریتم استعمال کرتا ہے لائک، بروٹ فورس اور ڈکشنری اپروٹ سو بروٹ فورس میں ہیکر کسی پروگرام کے ذریعے مختلف پاسفرڈ کمبینیشن ٹرائی کرتا ہے اور جو بھی میچ مل جاتا ہے اس کو ریٹرن کر دیتا ہے دوسرا جو عام طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ پاسفرڈ معلوم کرنے کے لئے وہ ہے ڈکشنری بیسٹ اپروٹ اس میں ہیکر موسٹ کاملی یوز پاسفرڈ ٹرائی کرتا ہے تو اس لئے ریکمینڈڈ اپروٹ یہی لئے کہ پاسفرڈ ہمیشہ سپرانگ لٹھنا چاہیے جو آسانی کے ساتھ بریک نہ ہو سکے مطلب کمبینیشن آف لیٹرز کریکٹر این سپیشل کریکٹرز ساپٹوئر ہیکنگ ان ساپٹوئر ہیکنگ ہیکرز ٹرائز ٹو کسٹمائز دی اگزیسٹنگ فیچرز آفی ساپٹوئر فر اگزیمپل دیمو ورجن کو فل ورجن میں چینج کرنا یا لائسنس کو کریک کرنا ایکسٹرہ ایتیکل ہیکنگ جس طرح ہم نے سٹارٹ میں پڑھاتا کہ ہیکنگ پوزٹیو مقصد کیلئے بھی ہو سکتی ہے تو اس ٹائپ کے ہیکنگ کو ہم ایتیکل ہیکنگ کہتے ہیں نورمری یہ کسی سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کیلئے کیا جاتا ہے کہ آیا یہ سسٹم سے کیور ہے یا نہیں اور فلوس کی صورت میں وہ ہامی ریموو کی جاتی ہے یا کسی لاؤسٹ انفرمیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا اس کو وائیڈ ہیٹ کمپیوٹر ہیکنگ بھی کہتے ہیں ایمیل ہیکنگ کسی بھی ایمیل ایکاؤنٹ کو اناترائز ایکسس کرنے کو ایمیل ہیکنگ دیتے ہیں یہ آج کل بہت عام ہے اور کمپنیز کی ایمیل ایکاؤنٹ کو ہیک کیا جاتا ہے انفرمیشن حاصل کرنے کے لئے ایک بہت مشہور کیس جو ایب بی آئی نے امریکن سیکرٹری آب سٹیٹ ہیلری کے ایمیل ایکاؤنٹ کو ہیک کیا تھا اور ان کے ایمیل تک رسائی حاصل کی تھی کمپیوٹر ہیکنگ کسی بھی کمپیوٹر کے دیتا کے اناترائز ایکسس کو کمپیوٹر ہیکنگ کہتے ہیں مطلب اس سسٹم پر فائلز کو ویو کرنا موڈیفائی کرنا یا ڈیلیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ مطلب یہ کہ ہیکنگ کے بعد کیا کرنا چاہیے تو ہیکنگ اکر ہونے کے فوراں بعد اس مطلبہ سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر لیں اسے نیٹورک سے علاہدہ کر لیں ویک اپ سے اسی سسٹم کو دوبارہ رسٹور کر دے یا نئی انسٹالیشن کر دے سب کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد اسے نیٹورک کے ساتھ کنیک کر لیں اگر ہیک ڈیٹا زیادہ سنسٹیو ہو تو پولیس کو انفارم کریں ٹولز آف ہیکنگ ڈیٹا زیادہ 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 کار سیکری اتھکس ہے کار سیکری اتھکسы결 اتھکیس یا مگفیدت منے система پور پور چیز اگل آج کام بشر کیوں تایو دیگر موجود وبلards تایروڈ س Canadیر اندبی ریکنات اور امرci seen است با никوال اتھکر ب seventانām یا می رو گنید باتا فرني رک ، بما اتھک نیجا ver tight قریب shocking ایتھکل ہیکرز پوزیٹیب ہیکنگ ہیکنگ is done on honor for mission for security test there are certain penetration tests that are carried out in ethical ہیکنگ like white box model, legs box model and grey box model یہ ساری penetration testing methodologies security system کو test کرنے کیلئے use ہوتی ہیں white box model میں tester کو پہنے اسے system network اور architecture کے بارے میں بتایا جاتا ہے جبکہ black box model میں tester کو system کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا اور وہ system اور network کو test کر کے flaws اور weaknesses find out کرتا ہے جبکہ grey box model combination ہے white box اور black box کا مطلب یہ کہ tester کو partial information بھی جاتی ہے system کے بارے میں hackers code of conduct there are certain well defined rules for hacking the first one is the creed hacker according to this rule it has the palming points access to computer should be unlimited in total always yield to the hand-on imperative all information should be free mistrust authority promote decentralization hackers should be judged by their hacking you can create art and beauty on a computer computer can change your life for the better computer can change your life for the better and the other one is new code of ethics by steven mazarek it has the palming points above all else do not harm protect privacy waste not want not exceed limitation the communication imperative weaves no traces share self-defense hacking help security trust but test certified ethical hackers developed by international council of electronic commerce consentant and pc console based on 21 domains actually this is the certified organization which provides certificates to official hackers and it consists of various teams with various skills and platform so actually the task of these hackers are to conduct penetration tests they are for legal purposes and they are valid and positive hackers اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ہتم ہوتا ہے اگر آپ کو کسی جگہ سمجھ نہ ہی ہو تو آپ ہم سے ام ڈی بھی اور ای میل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ